حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس درخت سے بنی تھی اس کو بنانے میں کتنا عصہ لگا اور اس کی لمبائی چڑھائی کتنی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب تو ہی اس سے ہٹ کر بتوں کی پوجا کرنے لگی تو آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ اگر تُو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حسیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے اور ظالموں کے لئے اور زیادہ تباہی لا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول فرما لی گئی اور اللہ تعالی نے ان کی طرف وی نازل کی قرآن کریم میں ارشاد ہے اور نوح کی طرف وی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناو اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا کیونکہ یہ سب لازمی طور پر گھرک کر دیے جائیں گے سورہ حود میں لکھا گیا ہے کہ بعض علم دین کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلان درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور ایک سو سال تک اس کا انتظار کیا پھر اس کو کٹ کر ہموار کیا اس میں بھی ایک کول کے مطابق ایک سو سال اور دوسرے کول کے مطابق چاری سال کا عرصہ لگ گیا محمد بن عصاق رحمت اللہ علیہ نے حضرت سوری رحمت اللہ علیہ سے نکل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساغوان کی تھی اور دوسرے کول کے مطابق وہ سنوبر کے درخت کی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کشتی کے لمبائی بارہ سو گز اور چڑھائی چھ سو گز تھی ایک اور کول کے مطابق لمبائی دو ہزار گز اور چڑھائی ایک سو گز تھی حضرت سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کی اندرونی اور بیرونی عصوں میں تارکول اچھی طرح سے لگانے کا حکم ملا تھا اور عدیت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا عصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے اس کشتی کے انچائی تیس گز تھی اور اس میں تین منزلیں تھیں کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بھن کر دی جاتی تھی اگر ہم آج کے زمانے کے مطابق دیکھیں تو وہ ایک بڑی جدید اور ربردست عبدوز تھی موسیقی